بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے دوستوں کو بیندائیوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج جو ہے آج کیا آپ کافی دنوں سے جو ہے نا ایسے سمجھے کہ کھانا جو ہے نا باہر سے آ رہے ریزن یہ ہے کہ گیس نہیں آ رہی لائٹ بھی نہیں ہے گیس بھی نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے پاکستان میں جو ہے پتہ نہیں ہمیں نہیں پتہ کہ جو ہے یہ پاکستان میں تبدیلی کب آئے گی ہم لوگوں کی ہم لوگ بچپن سے جوان ہو گئے لیکن پاکستان میں جو ہے نا کوئی وہ سکون نہیں دیکھا پتہ نہیں یہ حکم رہا ہم کیا کریں گے پاکستان کا اللہ ہی حافظ حالانکہ فاطمہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ایران جو ہے نا پاکستان سے چھوٹا ہے لیکن وہاں پر ہر چیز کی سہولت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا پاکستان برا ہے یا غلط ہے میں اس چیز کو جو ہے نا یہ چیز میں نہیں کہہ رہا لیکن فیسلیٹیز کے حوالے سے دیکھا جائے کہ پاکستان میں چلو جو ہے اس وقت ہماری توفیق ہے اس روٹی کو لینے کی یا کوئی سالن ہم نے لے لی لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ مزدوری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اپنے دن بھر کی جو ہے نا وہ پانچ چھ سو روپے دیاری کما کے جو لانے والے ہیں وہ اپنے گھر کا کریں گے بیماری کا کریں گے تکلیف کا کریں گے کھانے کا کریں گے کس چیز کا کریں گے ابھی گیس بھی نہیں ہاری اب گیس کا تو ہونا بہت ضروری ہے ظاہر سی بات ہے روٹی جو ہے نا گیس پہ بنتی ہے بے شخص روکی روٹی بندہ کھائے گا لیکن روٹی ہوگی تو کھائے گا نا تو بارحال اللہ تعالی جو ہے ہمارے پاکستان کے لیے جو ہے نا کوئی اچھا جو ہے ذریعہ بنا دے رب العالمین اور کوئی جو ہے اچھا حکمران جو ہے آ جائے پاکستان کو سنبھالے کیونکہ ان حکمرانوں نے تو مجھے نہیں لگتا انہوں نے کچھ کی ہے پچاس سال گزر گئے ہیں ابھی تک گیس کا مسئلہ حال نہیں ہوا وجلی کا مسئلہ حال نہیں ہوا آگے تو پتہ نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے یہ فاطمہ کے لیے کباب جو ہے منگوائے تھے شامی کباب جو ہے فاطمہ کے لیے اور یہ بینگن کا مرتا یہ میرے لیے اور یہ بھی جو ہے بینگن تھے ہیں بھائی بھی ساتھ میں وہ بھی کھائیں گے ہمارا کیمران وہ بھی کھائے گا تو اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے بہت جو ہے پریشانی ہوتی ہے نہ گیس ہو نہ بجلی ہو نہ پانی ہو تو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور یقین مانے پانی بھی جو ہے نا خرید کے لینا پڑتا ہے اب کس طرح سے گزارا ہوتا ہے وہ بس اللہ تعالی جو ہے نا پوری کرنے ماری ذات ہے باقی عام لوگوں کی جو ہے نا سمجھ سے باہر ہو گئے کہ پانی بھی جو ہے وہ بھی بند ہے پانی جو ہے وہ بھی نہیں آ رہا نہ گیس آ رہی ہے نہ بجلی آ رہی ہے بندہ جائے تو جائے کہاں کوئی ایک چیز کی سہولت ہو چلو اس سے بندہ گزارا کر لیتا ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں بہرحال اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو ترقی اور کامیابی دے رب العالمین حالی کے وسائل تو سارے ہی ہیں ہمارے پاکستان میں یہ نہیں کہ ہمارے پاکستان میں وسائل نہیں ہیں وسائل ہیں لیکن ان کو شاید وہ یوز جو ہے نا اچھی طرح سے نہیں کر رہے ہیں اب اتنا بڑا شہر جو ہے پاکستان کا کراچی کا شہر ہے اس میں جو ہے یہ فیسلیٹیز نہیں ہیں تو لوگ کیسے گزارا کریں گے چلو گاؤں ہوتا ہے وہاں پہ سمجھ آتی ہے بھئی گاؤں ہیں لکڑیاں لاکے بندہ جو ہے نا اپنا کھانا پینہ بنا لیتا ہے لیکن یہاں کراچی کے شہر میں بھئی آٹھ سو روپے بارہ سو روپے لکڑی کا ایک من ہے بندہ جائے کہاں یار بہرحال جیسا بھی ہے ہمارا ملک پاکستان زندہ آباد ہمارا ملک ہے اللہ تعالی اسے سلامت رکھے اور آباد رکھے سے ہمیشہ لیکن اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ کوئی اچھا ہے کمران جو ہے پاکستان کے لیے اللہ تعالی مقرر کرے جس میں عوام کی بہتری ہو پاکستان کی بہتری ہو آئین کی بہتری ہو قانون کی بہتری ہو انصاف ہو عدد ہو اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے مشکلیں آسان کرے رب العالمین اور آپ سب کی بھی اللہ تعالی ہم مشکلیں آسان کرے پریشانیں دور کرے خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں تو ہم کھانا جو ہے کھا لیں تھنڈا ہو رہا کھانا انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ملیں گے جب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ لکھے بات